بات ہے انیسویں صدی کی جب پولینڈ رشیہ کا حصہ ہوا کرتا تھا پولینڈ میں ایک بچے کا جنم ہوا جس کے ماں باپ چاہتے تھے کہ ان کا بچہ بڑا ہو کے جہودی پریسٹ بنے اسی اچھا کے چلتے انہوں نے بچے کو پاٹشالہ میں بیجا لیکن بچے کو یہ بالکل بھی منجور نہ تھا اور وہ گھر سے باغ نکلا گھر سے باغنے کے بعد وہ بچہ ایک ٹرین میں چڑ گیا لیکن اس کے پاس نہ تو ٹرین کی ٹکٹ تھی نہ ہی پیسے اور ٹکٹ چیکر سے بچنے کے لیے وہ سیٹ کے نیچے گز گیا تھوڑی ہی دیر میں ٹکٹ چیکر آیا اور اس نے اس بچے سے ٹکٹ مانگی بچے نے ایک سفید کاغج کی طرف دیکھا اور ٹکٹ چیکر کو دے دیا ٹکٹ چیکر بولا ارے تمہارے پاس تو ٹکٹ ہے تم نیچے کیوں بیٹھے ہوئے ہو بچے کو اپنی عدود شکتیوں کا احساس ہوا وہ کسی سے کچھ بھی منوا سکتا تھا دوستو اس بچے کا نام تھا بولف میسنگ دوستو بولف میسنگ ہماری ہسٹری کا بہت ہی عدود پاتا رہا اس کے بارے میں زیادہ جانکاری کے لیے بیڈیو کو پورا انتھ تک دیکھیں اور اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے دیئے ہوئے لال بٹن کو ابھی پریس کر دیں اور ساتھ میں گھنٹے والے آئیکن کو پریس کر دیں فرینڈز ہپنوٹیزم کے بارے میں تو آپ سب جانتے ہیں لیکن بولف میسنگ ایک الگی طرح کا ہپنوٹیزم کر دیتا تھا کچھ لوگوں کا ماننا تو یہ ہے کہ اس کے پاس جادوی شکتیاں تھی اور ابھی تک بولف میسنگ ایک مسٹری ہی ہے گھر سے باگنے کے بعد اسے کچھ کام تو آتا نہیں تھا اس نے سرکس جوائن کر لی جس سرکس میں وہ اکیلا کام کرتا تھا اور لوگوں کا فیوچر بھی پرڈکٹ کرتا تھا ساتھ ہی ساتھ لوگوں کا مانڈ ریڈ بھی کرتا تھا بولف میسنگ اتنا عدود بیقتی تھا کہ اس کو ملنے کے لیے سیگون فریڈ اور ایلوٹ آئنسٹائن بھی آئے اس کو ملنے کے بعد مہاتمہ گاندی بھی بہت زیادہ اچمبت ہوئے بولف میسنگ لگاتار ٹریول کرتا رہتا تھا ہر کوئی اس سے ملنا چاہتا تھا جب ہٹلر حکومت میں آیا تو بولف میسنگ پولینڈ باپس آ گیا اس نے اپنی ایک بوشیبانی میں کہا کہ ہٹلر جلد ہی مارا جائے گا جب ہٹلر کو یہ بات پتا چلی تو اس نے بولف میسنگ کے سر پر انعام رکھ دیا اسی انعام کے چلتے اب ہر کوئی بولف میسنگ کو پکڑنا چاہتا تھا جس تھیٹر میں وہ کام کرتا تھا اس تھیٹر کو سیز کر دیا گیا اور گیس ٹیپو نام کے ایک آدمی نے اس کو ارسٹ کر لیا میسنگ کو بہوشی کی حالت میں پولیس ٹیشن لیا گیا پولیس ٹیشن میں بھی بولف میسنگ کی شکتیوں نے انہیں بچا لیا بولف میسنگ نے گیس ٹیپو کو بولا کہ وہ جیل کے اندر چلا جائے گیس ٹیپو بینا کچھ جانے جیل کے اندر چلا گیا اس کو خود بھی نہیں پتا تھا وہ کیا کرنے جا رہا ہے بولف میسنگ نے جیل کو تالہ لگایا اور وہاں سے باغ نکلا باغنے کے بعد بولف میسنگ سوویت یونین پہنچا اور اسے وہاں پہ سٹیلن ملا سٹیلن نے بولف میسنگ کو بولا کہ کل تم میرے گھر پہ آکے دکھاؤ سٹیلن کے گھر میں پہنچنا اور گھر میں پہنچنے کے بعد سٹیلن کے پاس جانا ایک بہت بڑا چیلنگ تھا کیونکہ سٹیلن بڑی کڑی سیکیورٹی کے اندر رہتا تھا کڑی سیکیورٹی ہونے کے باوجود اگلے دن میسنگ سٹیلن کے سامنے کھڑا ہو گیا جب سٹیلن نے سیکیورٹی گارڈ سے پوچھا کہ تُو نے اس کو اندر کیسے آنے دیا تو سیکیورٹی گارڈ نے بولا ہمارے سامنے سے تو سٹیٹ کے کمیشنر جنرل نکلے تھے یہ سب فارک میسنگ کی شکتیوں کا پرواغ تھا جہاں آپ لوگ اس کو ہپنوٹیزم بھی بول سکتے ہو اگلا ٹیسٹ اس سے بھی کٹھن تھا سٹیلن نے بولا ہو سکتا ہے کسی کڑھڑی کے کارن تم میرے پاس پہنچ گئے لیکن تم کل سٹیٹ بینک میں جانا اور ایک لاکھ روبل نکال کے لے آنا اور وہ بھی بینا کسی ڈاکومنٹ کی اگلے دن میسنگ بینک میں گیا اور اس نے ایک خالی پیپر کیشئر کو دیا کیشئر نے خالی پیپر لے کے والف میسنگ کو ایک لاکھ روبل دے دی والف میسنگ نے ورڈ وار سیکنڈ کی پرڈکشن بھی پہلے ہی کر دی تھی سٹیلن نے میسنگ کو بولا اگر تم پرڈکشن بھی کر لیتے ہو تو بتاؤ کہ تم کب مرنے والے ہو میسنگ نے جواب میں بولا تمہارے مرنے کے بعد سٹیلن نے پوچھا اچھا تو تم جانتے ہو کہ میں کب مرنے والا ہوں میسنگ نے بولا بہت جلد یہ سننے کے تھوڑی دیر بعد ہی سٹیلن کارپٹ پہ گر گیا اور مر گیا میسنگ اپنے انت سمیہ میں بہت زیادہ بیمار رہا لیکن اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کے لیے اس نے اپنی شکتیوں کا پریوگ کبھی بھی نہیں کیا جب ڈاکٹر اس کو آپریشن تھیٹر میں لے کے جا رہے تھے تو اس نے اپنی تصویر کو دیکھتے ہوئے کہا کیجئے جگہ اب تم دوبارہ کبھی نہیں دیکھو گی اور وہ مر گیا دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی اس کو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ویڈیو کے نیچے کمنٹ ضرور کریں